بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف کرسٹلائن سالیڈز اس سے پہلے ہم نے کرسٹل سسٹم پڑھا تھا اور وہاں ہم نے پڑھا کہ شکل کے بیسس پر کرسٹل کی سات قسمیں ہوتی ہیں یہ ہے کلاسیفیکیشن آف کرسٹلائن سالیڈز ایک کرسٹل کن پارٹیکل سے بنا ہے یا پارٹیکل کے بیچ کون سا بان ہے کمپوزیشن کے بیسس پہ یا بارڈ کے بیسس پہ کرسٹلائن سالیڈز کے چھار ٹائپس ہیں پہلا ٹائپ ہیں آئیونک سالیڈز کیسے ڈیفائن کریں گے ایسے سالیڈز جن کے لیٹس پوائنٹس پہ اپوزیشن کے لیٹس پوائنٹس ان جگہوں کو کہتے ہیں جہاں پہ فارٹیکل موجود ہو جیسے کلاس روم میں سٹوڈنٹس جہاں پہ بیٹھتے ہیں یعنی چیئر تو یہ چیئر ان کے لیٹس پوائنٹس کہلاتے ہیں کرسٹلائن سالیڈز میں وہ جگہ جہاں پہ پارٹیکل موجود ہوتے ہیں انہیں لیٹس پوائنٹس کہلاتے ہیں تو ایانک سالیڈز ان سالیڈز کو کہیں گے جن کے لیٹس پوائنٹس پہ اپوزیشن چارج آئنز موجود ہو اور یہ اپوزیشن چارج آئن ایک دوسرے کو الیکٹرو سٹیٹیکلی اٹریکٹ کرتے ہیں اس الیکٹرو سٹیٹیک فورس آف اٹریکشن کو ایانک باند کرتے ہیں الیکٹرو سٹیٹیک فورس آف اٹریکشن اگزیسٹ امان پارٹیکل اور اس فورس کو کہیں گے ایانک باند ایانک سالیڈز کی خود پھراکوئنٹس یہ ہارڈ ہوتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں وجہیں سٹرانگ ایانک باند ان کے ہائی ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس ہوتے ہیں یہ بریٹل ہوتے ہیں بریٹل 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 کسے کہتے ہیں ایک ایسا سبسٹانس جس کے اوپر اگر ہم ایکسٹرنل فورس اپلائی کریں اور فورس کے نتیجے میں وہ نہ بینڈ ہو جائیں نہ سکویز ہو جائیں نہ ٹویسٹ ہو جائیں بلکہ ٹوٹ جائیں ایسا سبسٹانس بریٹل کہہ لگتا ہے بریٹلنس ایک ایسا سبسٹانس یا ایک ایسی پروپیٹی جو ایک سبسٹانس انکریسٹلائی سالٹ کی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ایکسٹرنل فورس اس سے نہ سکویز کریں نہ بینڈ کریں نہ ٹویسٹ کریں تو ایانک سالٹس بریٹل ہوتے ہیں یہ بیٹ کنڈکٹر ہوتے ہیں سالٹ سٹیٹ میں کیونکہ آئینز فریلی مو نہیں کر سکتے لیکن سالووشن فارم نہیں سالووشن فارم نہیں یا مولٹن سٹیٹ میں یہ کرنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں لیکن اینز فریلی مو نہیں کرتے ہیں حیمر کرنے پہ پان ہیمرے یعنی اگر ہتوڑے سے اسے آپ مار دو گے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے کیوں ٹوٹتا ہے؟ اپنے ہمیں دے سپلٹ دے سپلٹ وائی دیکھو یہ ایک سیمپل سا ایکسپلیمیشن ہے یہ ایک ایانک سالک جو اپوزٹلی چار جائنس کا بنا ہے اس کے نیچے نیگٹیو پوزٹیو نیگٹیو پوزٹیو نیگٹیو پوزٹیو اگر میں اسے ہیمر کر ہتوڑے سے اسے مار کر تو کیا ہوگا یہ ایانز آگے چلے جائیں گے یعنی یہ جو لیئر آف ایانز ہیں ان کی پوزیشن ہو جائے گی اب سین چارجز ایک دوسرے کے قریب ہیں یہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے اور یوں یہ لیئر آف پارٹیکلز جدا ہوں گے یہ سامبل ہوتے ہیں پولر سالویٹ اور ان کی سالویٹی انورسلی ریلیٹی ہوتی ہے تو بیئر لیٹس اینرڈی آیانک سالویٹ سالویٹ ہوتے ہیں پولر سالویٹ میں اور ان کی سالویٹی کو کنٹرول کرتا ہے کون لیٹس اینرڈی what is this لیٹس اینرڈی آسان الفاظ میں پہلے میں آپ کو بتاؤں لیٹس اینرڈی یہ پوزیٹیب آئین یہ نیگٹیب آئین یہ یوں فرملی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہے ان آئینز کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے جو انرڈی چاہیے اس انرڈی کو لیٹس انرڈی کہتے ہیں اب ایکزیکٹ ڈیفینیشن ہم لیٹس انرڈی کی یوں کرے ہوئے لیٹس انرڈی لیٹس انرڈی کسے کہتے ہیں تو یوں ڈیفائن کرواتے ہیں amount of energy required to convert one mole of ionic solid into gaseous ions یہ کس سال کے انکیٹ پیپر میں انسیکیو تھا کہ لیٹس انرڈی کس سالڈ کے لیے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہو انکیٹ پیپر میں تو لیٹس انرڈی صرف اور صرف اس کا تابق ionic solid کے ساتھ اور solid کے ساتھ نہیں یوں ڈیفائن کرتے ہیں یہ میں نے ایک مول ionic solid لیا اسے آپ اتنی انرجی دے دیکھ کہ یہ ions الگ ہو جائے اور gaseous state میں چھلے جائے اسے آپ reverse direction میں ڈیفائن کر سکتے ہو ایسے reverse direction میں یوں جب gaseous ions combine ہو جائے اور اس سے ایک مول ionic solid بنے تو جو انرجی ریلیز ہوگی اس انرجی کو لیٹس انرجی کہتے ہیں اس direction میں یہ endo ther میں solid کو gaseous state میں convert کروانا ہے تو اس کے لیے انرجی چاہیے اور gase کو solid میں change کروانا ہے تو اس سے انرجی ریلیز ہوگی تو یہ endo ther میں اس direction میں exother دونوں quantitatively same ہوں کہ صرف اور صرف sign کا فرق ہوتا endo thermic exother ڈی 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 ہم thermo chemistry میں پڑھیں گے chapter number 11 وہاں پہ یہ ڈی 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 ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس ایانک سالک کی لیٹس انرجی اتنی ہے پر یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں یہ دو ایانک کمتا ہوں لیٹس انرجی کس کی زیادہ ہے لیٹس انرجی اس پروپورشنل کو چارج اور ایانوارسلی پروپورشنل کو سائز مطلب اس کا یہ ہے جس پہ چارج زیادہ ہوگا اس کی لیٹس انرجی زیادہ ہوگی پر اگزامپل سولیم فلورائید، مگنیشیم فلورائید، ایلومینیم فلورائید اس پہ پلس ون چارج، اس پہ پلس ٹو، اس پہ پلس ٹری تو زیادہ لیٹس انرجی اس کی ہوئی اسی طرح لیٹیم فلورائید، سوڈیم فلورائید، پوٹاشیم فلورائید اس پہ چارج زیادہ تھا تو لیٹس انرجی اس کی زیادہ اب یہ تین اس پہ چارج پلس ون، اس پہ پلس ون، اس پہ پلس ون، اس پہ پلس ون چارجز سیم ہوگی تو اس سے بات نہیں بن رہی اب ہم سائز کو دیکھیں تو چارجز لیٹیم، سوڈیم، پوٹاشیم فلورائید، ایک جتنا چارج سے بات نہیں بن رہی اب ہم سائز دیکھیں گے سائز اور لیٹس انرجی میں انورس ریلیشن تو کس کی لیٹس انرجی زیادہ ہوگی جس کا سائز چھوٹا ہوگا اور وہ ہی لیٹیم فلورائید اور بالکل یہ ہی بات اینائن کے لیے بھی سوریم فلورائید، سوریم فلورائید، سوریم فلورائید، سوریم فلورائید، سوریم فلورائید، کیٹائید تو ایک جیسے اب اینائید یہاں چھوٹا ہے تو اس کی لیٹس انرجی زیادہ ہوگی اینائید اینائید جانجی کی الموکرہ ہوگی سوریم فلورائید کی دوسری قسم ہے کوویلنٹ سوریم فلورائیدٹ نیٹورک سالیڈز ان سالیڈز کو کہتے ہیں جن کے لیٹس پوائنٹس پہ ایٹمز موجود ہو اور وہ ایٹم بانڈڈ ہو آپس میں کوبیلین بانڈ سے ان کی خوبیاں کیا ہوگی یہ بھی ہارڈ ہوتے ہیں ان کے بھی ہائی مینٹنگ اور بوائنگ پوائنٹس ہوتے ہیں یہ بیٹ کنڈکٹر بھی ہوتے ہیں لائک ڈائیمنڈ اور گھٹ کنڈکٹر بھی ہوتے ہیں لائک گریفائٹ اور گھٹ کنڈکٹر بھی ہوتے ہیں یہ ون ڈائیمنشنل ہو سکتے ہیں اگزامپل ہے اس بیسٹس ٹو ڈائیمنشنل ہو سکتے ہیں اگزامپل ہے گریفائٹ اور ٹری ڈائیمنشنل ہو سکتے ہیں اگزامپل ہے ڈائیمنڈ اور پوارڈز قوارڈز اس آئیمن ٹو کو کہہ رہے ہیں کوویلنٹ سالڈ جس بھی سائز کا ہوگا ایک سنگل مالی کیون کو رکزن کرے گا کوویلنٹ سالڈ جس بھی سائز کا ہوگا ایک سنگل مالی کیون کو رکزن کرے گا یعنی ڈائیمنڈ آپ کے پاس چاہے اتنا ہو اتنا ہو اتنا بڑا ہو ایٹ ویل رکزنٹ ا سنگل مالی کیون یہی وجہ ہیں کہ کوویلنٹ سالڈ کو جائنٹ مالی کیون کہتے ہیں یعنی بڑا مالی کیون اور یہ کسی بھی سالڈنٹ میں سالڈبل نہیں ہوتے ان سالڈبل ان آل سالڈنٹس سالڈس کی تیسری قسم ہے مالیکیولر سالڈس تیسری قسم ہے مالیکیولر سالڈ یوں بھی کاریم کریں گے ایسے سالڈس جن کے لیٹس پوائنٹس پہ مالیکیولز موجود اور یہ مالیکیول آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں مانڈر والز فورسز سے یہ فورسز آیانک بانڈ سے کوویلنٹ بانڈ سے میٹالک بانڈ سے ویک ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ بھی کہیں تو نتیجہ تر یہ جو مالیکیولر سالڈ ہوگے یہ ان اور سالڈس کے مقابلے میں سافٹ ہوتے ہیں اور اور سالڈس کے مقابلے میں سافٹ ہوتے ہیں اور اور سالڈس کے مقابلے میں سافٹ ہوتے ہیں کیوں سافٹ ہوتے ہیں وجہ یہ ہی کہ والس فورسز ان اور انٹرامالیکولر فورسز سے بھی ہوتے ہیں اچھا ان کی خوبیاں کیا ہوگی they are soft compared to آیایی کوویلنٹ and metallic solids ان کے low melting اور boiling points ہوتے ہیں اچھا اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو monicular solids ہوں گے وہ دو قسم کے molecules سے بندے ہیں one is polar and other is non-polar جیسے شوگر جو ہیں شوگر وہ polar مالیکیول سے بنا ہوتا ہے جبکہ IUD sulfur اور فاسفورس solids یہ non-polar مالیکیول کے بنیا ہوتے ہیں جنرلی سپیکنگ جنرلی سپیکنگ ان کے مینٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ مالیکیولر ویڈ پہ ڈی پینڈ کرتے ہیں بک میں تو لکھا ہی یہ polarity پہ ڈی پینڈ کرتا ہے ان کے مینٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ polarity نہیں بلکہ مالیکیولر ویڈ بیٹی پینڈ کرتے ہیں جس solid کا مالیکیولر solid کا مالیکیولر ویڈ زیادہ ہوگا اس کے مینٹنگ اور موائلنگ کوائنٹ بھی زیادہ ہوگی ہے یہ bad conductor ہوتے ہیں اچھا ہے ان کی solubility کیا ہوگی polar جو مالیکیولز ہیں مالیکیولر solid made up of polar مالیکی will be solubile in polar solub اور ایسے مالیکیولر solid جو non polar مالیکی کے بنے ہوتے ہیں they are son non polar solid solids کی چوپی قسم ہے metallic solids metallic solids ان solids کو کہتے ہیں جن کے latest points پہ ketimes موجود اور ketimes کے ارد گر free electrons یہ ketimes اور free electron ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں اور attraction کو metallic باند باند کہتے ہیں یعنی کیٹائین میں اور free electron میں attraction metallic باند کہہ لاتا ہے میٹل میٹل نہ ایانی باند ممکن ہیں نہ کو بیل باند ممکن ہیں تو پھر میٹل کے ایٹم یب جان کیسے ہوتے ہیں تو ایک سائنٹس تھا لورن جس نے میٹل کے ایٹم میں باند کو explain کیا لورن نے ایک تیری پیش کی اس تیری کا نام ہے electron gase یا electron cloud یا electron c تیری اس تیری کے مطابق میٹل کے ایٹم لاؤس کرتے ہیں اپنے ویلنس الیکٹران کو میٹل کے سارے ایٹم اپنے ویلنس الیکٹران کو لاؤس کرتے ہیں یہ میٹل کے ایٹم نے اپنے ویلنس الیکٹران لاؤس کیے تو الیکٹران کا ایک سمندر بن جائے اور یہ الیکٹران ایک دوسرے سے فاصلے پہ بھی ہوں گے کیونکہ یہ سیم چارجز ایک دوسرے کو ریپل کرتے اسی طرح ہی جس طرح گیس کے مالی کیونکہ ایک دوسرے سے فاصلے سے ہوتے ہیں یہ یہی وجہ ہیں کہ انہیں کہتے ہیں الیکٹران گیس یہ بادنوں کی طرح پہلے ہوتے ہیں for this reason it is called electron cloud اور یہ ڈیر سارے ہیں for this reason it is also called electron c اچھا میٹر کے ایٹم میں تو اپنے ڈیرنس الیکٹران لاز کی اب ایٹم کے اوپر کونسا چار جائے گا positive تو positive بھی چارج کے ٹائم یہاں پہ اس طریقے سے arrange ہو گا کہ attraction ہو گی maximum reversion ہو گی نینی مان یہ کے ٹائم اس الیکٹران کو بھی اٹریکٹ کر سکتا ہے اس سے بھی اور اس کو بھی اور اس کو بھی اس طرح یہ کے ٹائم اس الیکٹران کو اس الیکٹران کو اس کو اور اس کو سمیلر بھی یہ اسے 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 اور اسے اٹریکٹ کرے اور یہ بھی اسے اٹریکٹ کر سکتا ہے اس کو اس کو اور اس کو اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح ہی کر گا جس طرح اس اوپر والے کے ٹائم نے کیا اور اگر آپ اور سے بھی تو یہ سارے کے سارے پارٹیکلز آپ آپ باندھ دیکھیں ان کے ٹائمز اور الیکٹران کے بھی جو اٹریکشن ہو رہی ہیں اس اٹریکشن کو میٹالک باندھ گئے میٹالک سالیٹس کی خوبیہ پروپرٹیز یہ ہارڈ بھی ہو سکتے ہیں سافٹ بھی ہارڈ اور سافٹ ڈیپنڈ کرتا ہیں بیلنس الیکٹران دیگی ڈیپنڈنگ اون بیلنس الیکٹران زیادہ ہو تو ہارڈ ہو گی کم بیلنس الیکٹران ہو تو سافٹ ہو گی ان کے میٹنگ اور بائی پوائنٹس لو بھی ہو سکتے ہیں ہائی بھی ہو سکتے ہیں اگین میٹ ڈیپنڈ اون بیلنس الیکٹران یہ گھٹ کنڈکٹر ہوتے ہیں دیو ٹو پرزنس آف ری الیکٹران اور سب سے ایمپورٹن چیز ان میں کوئی کلیویج پلین نہیں ہوتا یہ دیکھیں ہر جگہ پہ پارٹیکل ایک جیسے ارینج ہیں تو جب پارٹیکل ایک جیسے ارینج ہوں گی کلیویج پلین نہیں ہوگا ہم ویرز بنا سکھے دیو دیو بی دران انتو شییز ویر اور اگزامپل ہن سارے کے سارے ماتلز تو آئیس ایچ ڈو ایچ ڈو مالکیون ہے اور اس کا کرسٹل ہوگا مالکیون سارے کن او تری ان ای 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 او تری آر آئی سو مالکیون یعنی یہ دو سالیڈز ہیں جن کی شکلی ایک جیسی ہیں کیوں ایک جیسی ہیں کیونکہ پارٹیکلز میں ریشو سیم ہیں دی نمبر آف سینٹر آف سیمیٹری سینٹر آف سیمیٹری ہمیشہ ون ہوگا ون اپیر آف بیانک ریشو سین کرسٹلز شو بیرییشن ان براپرٹیز ڈی بینڈن ڈائریکشن ڈائریکشن چینج کرنے سے پراپرٹی کے مگریجوڈ میں چینج جاتا ہے اس پراپرٹی کو این آئیسو ٹروم کہتے ہیں پیرامیٹر آف یونٹ سل یونٹ سل پیرامیٹر چے ہوتے ہیں تین لینڈ ای بی سی اور تین اینگل ایلفا بی ٹرین سوڈیم کلورائیڈ اور کرسٹل آئیزیشن فارم تو سوڈیم کلورائیڈ کا کرسٹل ہوتا ہے فیس سینٹر کی دی مالیکیور آف کاربن ڈائی اوکسائیڈ این ڈرائی آئیس اگین مالیکیور تو مالیکیور کس قسم کے سولیڈ بناتے ہیں مالیکیور سولیڈ دی میجر آف بان بیتوین ایٹم این گریفائیڈ گریفائیڈ کاربن کا ایٹم ہے کو ویلن بانتا ہے دی اگزامل آف میٹالک سولیڈ کورپل دی ان سولیڈ سٹی دی کرسٹل ویچ آف گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ کنڈکٹر آف آلی این این کورپل آف کورپل کورپل آف مالی آ begun آف دی ٹی خوال آف direction of the crystal اس پراپرٹی کو an isotropy کہتے ہیں crystal of the same substance can co-exist in equilibrium with each other at its transition temperature EMCQ number 13 اور آخری ہے crystal lettuce is an arrangement of particles in three dimension crystal lettuce means arrangement of particles in three dimension that was about the EMCQs of this chapter